محترم سامین السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد سجاد اور آج آپ کے اس یوٹیوب چینل پہ ایک اور کتاب اور ایک نئے مصنیف کے ساتھ حاضر ہوں آج کی یہ کتاب ہے یا خدا یہ قدرت اللہ شہاب صاحب کا ایک ناولٹ ہے یا خدا اور یہ ایک ایسی تاریخ اس کے اندر بھری ہوئی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد یعنی قیام پاکستان کے بعد اور قیام پاکستان بننے کے دوران لوگوں کو جن جن حالات سے گزرنا پڑا اور کن کن آگ کے دریاؤں سے گزرنا پڑا اس ساری کی تاریخ اس چھوٹے سی ناولٹ کے اندر بھری پڑی ہے اس ناولٹ کے اندر زلہ امبھالا اور گاؤں چمکور کے واقعات ہیں وہاں ایک ملہ علی بخش رہتے تھے اور ان کی آزانوں سے سکھ لوگ خائف تھے سکھ ان کو قتل کر کے ان کو مار کے ایک کونے کے اندر پھینک دیتے ہیں اور ان کی بیٹی دلشاد کو اسی کونے کے ساتھ جو مسجد ہوتی ہے جہاں پہ وہ رہتے ہیں اس مسجد میں تشدد اور زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں مہینہ دو یعنی بہت سارے دن جو ہے دلشاد کو اس مسجد میں رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے جب اس کا پیٹ پھول جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اب ایک ریفیوجی ٹرین چلتی ہے انڈیا سے اس ٹرین کے اندر اس کو بھی بٹھا دیا جاتا ہے لیکن اس ٹرین اور گاؤں کے درمیان جو ہے پہلے دلشاد کو ایک تھانے کے اندر پہنچایا جاتا ہے لیکن اس تھانے دار اور اس کا عملہ جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ دلشاد کے پھولے ہوئے پیٹ کی طرف بھی پروانی کرتا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مسائل پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ ٹرین تک جاتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوتی ہیں کہ جن کو شمار کرنا مشکل ہے ٹرین کے اندر بیٹھ کے جب وہ لاہور پہنچتی ہے تو لاہور پہنچتے وہ ایک بچی کو جنم دیتی ہے یہاں پہ بھی مصنف نے ایسے لوگوں کے چہروں سے بھی نکاب اُلٹے ہیں کہ جو اپنی ہجرت کر کے آنے والی بہنوں کو کوٹھوں کی زینت بنا دیتے ہیں ان میں انور اور رشید ایسے دو لڑکے ہیں جو ٹرین کے پھاٹک پہ چلتے پیٹتے رہتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بے شارہ لڑکیا تو اسے کوٹھوں پہ پہنچا دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جب یہ لوگ پاکستان میں ریفیوجی کیم میں پہنچتے ہیں تو یہاں پہ بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی جاتی یعنی یہاں پہ انتہائی سخت حالات ہوتے ہیں اور جو لوگ مدد کر سکتے ہیں وہ بھی مدد نہیں کرتے یہاں پہ ان لوگوں کو فوجی کیمپوں میں یا ریفیوجی کیمپوں میں کمبل تک اور خوراک تک نہیں دی جاتی ایک عورت کا یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی بچی بیمار ہوتی ہے اور سامنے دفتر کے اندر کمبلوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں لیکن وہ بابو اسے کمبل اس لیے نہیں دیتا کہ اب اس کی ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اس طرح سے دلشاد بھی مختلف مسائل کے اندر گری رہتی ہے لیکن دوسری طرف ایک اور خاندن ہے جن کا ایک بوڑا دادا ہے چھوٹا سا بچہ محمود ہے اور ایک گیارہ بارہ سال کے لڑکی زبیدہ ہے لیکن زبیدہ اور یہ دلشاد دونوں مجبور ہو کہ اپنے پیٹ پالنے کے لیے مختلف گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتی رہتی ہیں اور واپس آتی رہتی ہیں اور زنا کا یہ کام جو ہے وہ جاری رہتا ہے اور محسنی بڑے کرب سے لکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی جوانیاں اس وقت جو ہے وہ اس طرح تباہ و برباد ہوئی تھی ایک مصفہ خان سیما بھی ایک کردار دکھایا گیا جو ایک گد کی طرح ہے کہ جو دلشاد کو اپنی کوٹھی میں لے جاتا ہے صرف اس امید دے کہ وہ اس کے رشتہ داروں کو ڈونڈے گا لیکن وہ ایسا نہیں کرتا سیٹ قائم علی دائم یہ بھی ایک ایسا کردار ہے کہ جو اجمیر سے آئی ہوئی ایک لڑکی اندی لڑکی کی عزت پامال کرتا ہے خوشی محمد اور چیلا رام داس یہ بھی ایسے کردار ہیں جو بیشیوں لڑکیوں کو کوٹھوں کی زینت بنا دیتے ہیں لیکن ان کو ترس تک نہیں آتا تو یہ تھی ایک چھوٹی سی سٹوری جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے امیدہ پسندہ ہے گی اور اگر کوئی پاکستان کے اس دور کے حالات و واقعت کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو ضرور پڑے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس کا خیار رکھے گا شکریہ اللہ حافظ